اسلام علیکم دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے تیسرا موک ٹیسٹ لیا ہوں پٹواری اگزام کے لیے تو ایسا ہی فائنانس کا جو اگزام ہے اس کے لیے بھی دو موک ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور پٹواری کے بھی دو موک ٹیسٹ ہو چکے ہیں یہ جو موک ٹیسٹ سیریس جاری ہے ان دو اگزاموں کے لیے تو اس کو یہاں پہ آج پٹواری کے اگزام کے لیے یہاں پہ یہ تیسرا موک ٹیسٹ ہے تو فائنانس جو ایسا ہی ہے اس کا بھی جو تیسرا موک ٹیسٹ ہے اس پہ کام چل رہا ہے وہ بھی جلد ہی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ موک ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو اگزام میں آپ جس طرح سے بیٹھتے ہیں وہ ایسا ہی یہاں پہ آپ کو انوارنمنٹ کریٹ کرنا ہے آپ کا جو سٹیڈی بینچ ہے وہاں پہ بیٹھ جاؤ ایک پن اور ایک آپی لو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے جتنے کوششن رائٹ ہوتے ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ لکھو اور جتنے رانگ ہوتے ہیں وہ رانگ سائٹ پہ لکھو پھر دیکھو یہاں پہ آپ کا کون سا پورشن ویک ہے پھر اس پہ آپ کام کرو ٹھیک ہے تو موک ٹیسٹ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا جو ویک سیکشن ہے آپ جہاں پہ لیک کر رہے وہاں پہ دیکھو کہ آپ کے کس کس یہاں پہ پورشن میں آپ لیک کر رہے ہو ٹھیک تو آپ کی جو یہاں پہ ویکنسیں اس کو دور کرو ٹھیک تو یہاں پہ فرنٹس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو کوسچن ہے تو اس کوسچن میں آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا کہ ان میں سے کون سا انٹی وائرس سافٹ ویر نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے چار اپشن ہیں آئی ہوپ یہاں پہ آپ نے جو یہاں پہ رائٹ آنسر ہے آپ نے کیا ہوگا یہاں پہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آنسر کریں پھر آگے پڑھنے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ فرنٹس ہے پارٹ بی ٹھیک ہے لیو نیکس جو ہے پارٹ بی اس کا رائٹ آنسر ہے سو نیکسٹ کوسچن ہے جو پی روم ہے اس کی فل فرم آپ کو بتانی ہوگی ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار اپشن ہیں آئی ہوپ یہاں پہ یہ کوسچن آپ نے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے پارٹ سی پرگرام ایبل ریڈ آنلی میموری یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر رہنے والا ہے اس کے بعد کوسچن جو تھڑ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹائٹل بار ہے منیو بار ہے فارمولا بار ہے اور سٹینڈرڈ بار ہے چار اپشن ہیں تو یہاں پہ فرنٹس آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ جو یہ پیپر ہے یہاں پہ تو اس میں آپ دیکھو گے پہلے کچھ کوسچن آپ کو ایزی ملیں گے پھر یہاں پہ موڈریٹ اور ٹف لیول کی کوسچن یہاں پہ آپ کو ملتے جائیں گے آگے تو بیلنس ایڈ ایک موک ٹیسٹ ہے یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے آپ اٹمٹ کیجئے سو اس کا جو رائٹ آنسر ریفرنس یہ ہے فارمولا بار تو آگے دیکھتے ہیں سو نیکسٹ کوسچن ہے اس سے وڈ ڈاکومنٹ اس ریفرد تو ایز اے تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر ریفرنس یہ ہے پارٹ اے فائل ٹھیک ہے اگلا جو کوسچن ہے وچ اف دا فالوینگز آر ویلٹ مینیمم اینڈ میکزیمم زوم سائز ان ایمیس آفیس تو یہاں پہ ہے مینیمم اور میکزیمم زوم سائز جو ہے ایمیس آفیس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو فرنس ای ہوپ یہاں پہ یہ کوسچن آپ کو آتا ہوگا کیونکہ یہ کوسچن یہاں پہ آپ کو آنا چاہیے یہ ایزی لیول کا کوسچن ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ریفرنس وہ ہے پارٹ یہاں پہ سی ٹین این فیفٹین ٹین این فائو ہنڈر ٹھیک ہے سو نیکسٹ جو کوسچن ہے یہاں پہ ای دیوائس 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 ویداؤت یوز آف کیبل ایسا دیوائس جو یہاں پہ ہم کیبل کے بغیر جس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹڈ کہیں گے فری اس کو ہم کہیں گے سنٹرلائز کہیں گے نن آف دیز تو یہاں پہ ہم جو یہاں پہ انسر ہے اس کا انسر رہے گا پارٹ ڈی نن آف دیز ٹھیک ہے سو فرنس یہاں پہ کوسچن نمبر ایٹ آپ کو اس ٹوپلوجی کا نام بتانا ہوگا ٹھیک ہے انٹرکنیکٹڈ نیٹورک ٹوپلوجی اس کمپلیٹلی انٹرکنیکٹ ہو جہاں پہ ٹھیک ہے ایسی ٹوپلوجی کا آپ کا نام بتانا ہے جیسے مش ہے سٹار ہے ٹری ہے اور رنگ تو اس کا انسر جو ہے فرنس وہ ہے پارٹ اے مش ٹھیک ہے اگلا جو کوسچن ہے فرنس یہاں پہ which device آپ نے کیا ہوگا اس کا رائٹ انسر ہے پارٹ سی موڈم ٹھیک ہے سو یہاں پہ کوسچن نمبر ٹین ہے which part of the computer is used for calculating and comparing تو یہاں پہ calculating اور comparing یہاں پہ کون سے پارٹ میں کیا جاتا ہے computer میں ٹھیک ہے سو یہاں پہ یہ جو ہے اس آنسر part a al u ٹھیک ہے next question which of the following is the fastest تو یہاں پہ کون سی یہاں پہ آپ جو memory ہے ان میں سے فرس ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے cd rams روم ہے ریجسٹر ہے کیش ہے ٹھیک ہے سو اس کا جو رائٹ answer ریفرنس وہ ہے یہاں پہ اس کا رائٹ answer رہے گا part c register ٹھیک next جو question ہے a program either talk or music that is made available in digital format for automatic download over the internet is got تو اس کو ہم یہاں پہ کہیں گے ٹھیک ہے وائ فائ ہے broadcast ہے وور کاسٹ ہے اور podcast ہے تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ answer ریفرنس وہ ہے پہ پورڈ کاسٹ part یہاں پہ اس کا ڈ رائٹ answer ہے question number 13 ہے the process of transforming file from a computer on internet to your computer is called تو اس کو ہم کیا کہیں گے download uploading ftp jpeg یہاں پہ اس کا رائٹ answer آئے گا part a ٹھیک ہے اگلا جو question ہے the secret code that given you assess some programs تو اس کو ہم کیا کہیں گے clue to password helps تو یہاں پہ اس کا جو right answer آئے کا part c تو یہاں پہ یہ easy level کا question ہے ٹھیک ہے so question number 15 ہے origin of internet can be traced from جو origin ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے internet ٹھیک ہے تو یہ جو internet کی شروعات ہوئی تھی یہ ہوئی تھی آر فان ایٹ تو answer یہاں پہ اس کا right answer یہاں پہ رہنے والا آگے جو یہاں پہ ہے question ایک good website ایک اچھی website کے لیے یہاں پہ کیا چیز ہونی چاہیئے جو option یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو is relevant ریلیابل ریسنٹ ان ویریفائی ایبل جیسے بھی option always stay the same so یہاں پہ تیسرا جو ہے is well designed but not necessary accurate contains term of use information ٹھیک ہے تو یہاں پہ 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 یہاں پہ وہ ہے یہاں پہ part a is relevant ریلیابل ریسنٹ ان ویری ویریفائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو next جو یہاں پہ question ہے which of the following is web browser ان میں سے کون سا یہاں پہ web browser ہے تو اس کا right answer جو ہے وہ ہے یہاں پہ part c ٹھیک ہے part c یہاں پہ firefox جو ہے یہ web browser ہے so next ہے یہاں پہ question 18 which is the slowest آنا ہوگا friends یہ جو computer کا last question ہے اس کا right answer ہے friends وہ part d dial-up service part d is right answer رہنے والا ہے so یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے جو next portion آئے گا تو اس سے پہ لیں پہ ٹیلی گرام پہ جو جائیں جو بھی یہاں پہ نیا موق ٹیسٹ آتا ہے وہاں پہ میں اس کی نوٹیفکیشن پہلے ہی ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی دوسری information ہو اور یہاں پہ mcq بڑے اچھے طریقے سے کرائے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ جھوٹ جائیے سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ اس کے ریلیٹر یہ کوششن ہے تو اس کے نیچر یہاں پہ بتانا ہوگا اس کا جو نیچر ہے یہ مکس اکانومی ہے پارٹ اے اس کا رائیٹ آنسر یہاں پہ ہے اگلا جو کوششن ہے یہاں پہ کنسپٹس آف ویج رینٹ انٹریسٹ ان پروفٹ آر سٹڈیز انڈر وچ برانچ آف اکنومکس جو اکنومکس کی برانچ ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میکرو اکنومکس ہے مایکرو اکنومکس ہے تو یہاں پہ ان دو میں سے اس کا جو آنسر ان دو میں سے رہنے والا جیسے مایکرو اکنومکس ہے اور یہاں پہ مایکرو اکنومکس ہے سو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر آنے والا ہے chu ٹھیک ہے اس کا رائٹ انزر رہے گا مایکرو اکنومکس ٹھیک ہے آگے یہاں پہ بڑھتے ہم آگے یہاں پہ جو کوششن ہے جو رائι رائی 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 ہوا رہی ہے تو جو کاویری رائیور ہے یہ یہاں پہ رائز ہوتی ہے برمگیری ہل پارٹ اے اس کا رائیٹ آنسر ہے ٹھیک ہے برمگیری ہل سے یہ رائز ہوتی ہے سو اگلا جو کوششن ہے کوششن نمبر ٹوینٹی ٹو رائیورز کابینی is the tributary of the جو رائیور کابینی ہے یہ کس کی tributary ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا ٹھیک سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو چار اپشن ہیں ان میں سے اس کا جو رائیٹ آنسر ریفرنس وہ ہے یہاں پہ پارٹ ڈی یہ کاویری رائیور کی tributary ہے آگے جے آگے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ the ancient name of the river تنگا بدرہ واز جو ancient name ہے جیسے آپ جہلم کے ancient name آپ کو یاد کرنا ہے یہاں پہ انڈس کا یاد کرنا ہے جو یہاں پہ دوسری جو یہاں پہ ندیاں ہیں ان کا آپ کو یہاں پہ نام یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں یہاں پہ دیکھو گے تنگا بدرہ جو ہے اس کا جو ancient name ہے یہ پومپا ہے ٹھیک ہے پارٹ سی اس کا رائیٹ آنسر ہے سو یہاں پہ اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی فور گرو گاسیداز نیشنل پارک is located in یہ گرو جو گاسیداز نیشنل پارک ہے یہ کہاں پہ ہے چھتیس گارڈ میں مدیہ پردیش میں اترہ پردیش میں بیہار میں سو فرنس اس کا جو رائیٹ آنسر ہے یہاں پہ چھتیس گارڈ پارٹ ایس کا رائیٹ آنسر ہے ٹھیک ہے پارٹ اے اس کا رائیٹ آنسر ہے چھتیس گارڈ اگلا جو کوششن ہے یہاں پہ اس والامی کی ٹائگر ریزور لوکیٹڈ جو والامی کی ٹائگر ریزور ہے یہ کہاں پہ ہے ویسٹ چمپارن بیہار میں ہے چندرپور مہاراشتہ کے اندر ہے رانتھمبور راجستان کے اندر ہے لکھنپور کھیری اترہ پردیش کے اندر ہے ٹھیک ہے سو اس کا جو رائیٹ آنسر ریفرنس وہ ہے یہاں پہ ویسٹ چمپارن بیہار کے اندر اس کا رائیٹ آنسر ہے آئی ہوپ آپ کا موک ٹیسٹ اچھا جا رہا ہوا ٹھیک ہے پورے کا پورا موک ٹیسٹ اٹیمٹ کرو گے تب ہی یہاں پہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا جو یہاں پہ کروکوڈائل سالٹ وارٹ اس کے لیے جو فیمس نیشنل پارک ہے یہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ کون سی نیشنل پارک ہے اوڈیسا کے اندر آپ سے یہاں یہ پوچھا گیا ہے سو فرنس یہاں پہ آپ جیسے دے سکتے ہیں سندر بانچ نیشنل پارک گد نیشنل پارک ہے بھیتر کنیھ کا نیشنل پارک ہے اور سمپسپلی پال نیشنل پارک ہے سو فرنس اس کا جو نیشنل پارک ہے یہاں پہ یہاں پہ پارٹ نیشنل پارک ہے یا اوڈیسا کے اندر ہے اور یہ سالٹ وارٹر کوکوڈائل کے لیے یہ ہے فیمس کے اندر ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو آگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا جو فیمس تبلہ پلیئر ہے ان میں سے کون سا ہے تو فرنٹس آئی ہوپ آپ کو یہاں پہ یہ کوسچن آتا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر ہے فرنٹس وہ رہے گا یہاں پہ اللہ رکھا جو اقلا کوسچن ہے کوسچن نمبر ٹوئنٹی ایٹ تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے فرنٹس یہاں پہ پارٹ بی ٹھیک ہے پارٹ بی کون سا ہے لٹریٹر کے اندر یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے سو یہاں پہ فرنٹس اگلا جو کوسچن ہے سوراج پارٹی واس فارمنڈ بائید سوراج پارٹی یہ کس نے فارم کی تھی چار اپشن ہیں جیسے سی آر داس ان جوہلل نہرو سی آر داس ان موتیلال نہرو موتیلال نہرو ان سردار والا بائی پٹیل دی ہے سباش چندر بوس ان جوہلل نہرو تو فرنٹس یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ ہے پارٹ بی سی آر داس ان موتیلال نہرو پارٹ بی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک نیکسٹ جو کوسچن ہے ان ویچ آف دا فالوینگ لوکیشنس واس کوئٹ انڈیا مومنٹ لانچڈ بائی مہاتمہ گاندی ان نائنٹین فورٹی ٹھیک ہے یہاں پہ کوئٹ انڈیا مومنٹ ہے اس میں مہاتمہ گاندی نے ایک سلوگن بھی دیا تھا ٹھیک ہے ڈو آر ڈائی کا تو یہ جو مومنٹ ہے یہاں پہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کی لوکیشن آپ کو بتانی ہوگی تو یہ کہاں سے لانچ کی گئی تھی یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگست کرانتی میدان سے اس کو لانچ کیا تھا پارٹ اے اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک پارٹ اے سو یہاں پہ اگلا جو کوسچن ہے کوسچن نمبر تھرٹی ون ان ویچ سیٹی واز دا جہاندہ ستی اگرہ آر فلیک ستی اگرہ آف نائنٹین ٹوانٹی تری ہیلڈ تو یہاں پہ آپ کو اس سیٹی کا نام بتانا ہوگا اس سیٹی کا جو نام ہے یہ ہے ناک پرو ٹھیک ہے اگلا جو کوسچن ہے کوسچن نمبر تھرٹی ٹو ایس اگر آس ہو پر ایس ایٹن بائی فراغ دن دا انرجی ٹرانسور بائی دا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہوگا یہاں پہ اس کا پارٹ بی جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے پائیمری کنزیومر ٹو سکینری کنزیومر یہاں پہ ٹھیک ہے اگلا جو کوسچن ہے کوسچن نمبر یہاں پہ تھرٹی تھری وچ آف تا فالوینگ اس نان بائیو ڈیگریڈیبل سبسٹنس آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا جیسے کارٹن ہے پیپر ہے ڈی ڈی ٹی ہے اور مینور ہے تو یہاں پہ فرنس جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے یہاں پہ آپ نے اس کا آنسر کیا ہوگا یہاں پہ پارٹ سی اس کا رائٹ آنسر ہے تو ایسے کوسچن یہاں پہ آپ کو ٹریکٹلی جے کیسے بھی پوچھ سکتا ہے اس کا پیٹرن جو ہے لیٹسٹ پیٹرن آپ دیکھو گے ایسے کوسچن وہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے جو تھرڈ یہاں پہ آپ کو ٹرپک لیول ہے وہ کس نے اکیپائی کی ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے جیسے پروڈوسر ڈی کمپوزر ہے ہاروی ورس ہے اور کارنی ورس جو تھرڈ ٹرپک لیول ہے وہ اکیپائی کی ہے یہاں پہ کس نے کارنی ورس ٹھیک ہے پارٹ ڈیس کا رائٹ آنسر نیکس جو کوسچن ہے ایڈی فائدہ پروپر فوڈ چین آپ کو ایک پروپر فوڈ چینز یہاں پہ بتانا ہوگا ٹھیک ہے سو یہاں پہ فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو پارٹ سی ہے جیسے گراس انسیکس فراغ اور سنیک یہ اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ رہنے والا ہے گراس انسیکس فراغ اور سنیک یہ ایک پروپر فوڈ چین یہاں پہ ہے ٹھیک نیکس جو کوشن ہے جو آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا ان میں سے کون سا ہے جیسے فارسٹ ہے لیک ہے کراپ فیلڈ ہے اور پاؤنڈ ہے سو فارسٹ جو ہے یہ بھی نیچرل ایکو سسٹم میں آئے گا لیک بھی نیچرل میں آئے گا پاؤنڈ جو ہے یہ بھی نیچرل میں آئے گا سو اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ پارٹ سی ہے کراپ فیلڈ جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل ایکو سسٹم ہے جو کوشن ہے کوشن نمبر سٹی سیمن ویچ افتہ فالونگ نان بایو ڈی گریڈی بل ٹھیک ہے نان بایو ڈی گریڈی بل جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جیسے ٹی لیوز ہے انیمل بونز ہے نائلون ہے اور گول ہے سو فرنڈز اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ ہے پارٹ سی نائلون اگلا جو کوشن ہے ایسر ڈرین اس کازر بائی اکسائیڈز آف سو جو ایسر ڈرین ہے یہ کس کے اکسائیڈ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے سلفر ان نائٹروجن سلفر ان لی نائٹروجن ان لی کاربن سو یہاں پہ فرنڈز اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ ہے پارٹ اے سلفر ان نائٹروجن ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر پارٹ اے ہے اگلا جو کوشن ہے تو کوشن لائن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ان میں سے ٹھیک ہے ان جو نیچے دی گئے ہیں چار اپشن میں سے جیسے موراسترہ گوہ آندرہ پردیش ہیں تامل نائٹروجن سو فرنڈز یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر آئی یہ ہے پارٹ سی آندرہ پردیش اگلا جو کوشن ہے تو یہ ہے ان میں سے آپ کو بتانا ہوگا جیسے سکم آرونہ چل پردیش ہمانچل پردیش اتراکھن یہ جو سٹیٹ ہیں سب سے زیادہ جو بونڈری شیئر کرتی ہے کون سی سٹیٹ شیئر کرتی ہے بونڈری کس سے چائنہ سے تو یہ ہے یہاں پہ پارٹ ڈی اتراکھن جو اگلا جو کوشن ہے کوشن نمبر یہ یہاں پہ آپ دیکھو گے فورٹی ون دا سنالی بارٹر is a well-known transit point between انڈیا انڈ تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا یہ یہاں پہ نیپال ٹھیک ہے نیپال اس کا رائٹ آنسر رہنے والا ہے اگلا جو کوشن ہے دا ایسٹرن موسٹ پوائنٹ آف انڈیا is تو یہاں پہ فرنٹ آپ کے سامنے چار اوپشن ہیں اس میں سے جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے فرنٹ یہاں پہ پارٹ ایک کبیتو جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جو آگے جو اگلا جو کوشن ہے یہاں پہ نیم دا سمالیسٹ ڈسٹرک انڈیا جو آپ سب سے سمال چھوٹا ڈسٹرک ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے یہ ڈی یہاں پہ ماہی ڈسٹرک ہے یہ کہاں پہ ہے ماہی ڈسٹرک پونٹ چیری کے اندر ٹھیک ہے اگلا جو کوشن ہے which of the following mountain range is home to the second highest peak of the woods K2 ٹھیک ہے تو K2 یہاں پہ کس range میں آئے گا ٹھیک یہ یہاں پہ پیر پنجار range میں eastern کورا کارم range میں لداخ range میں زنسکار range میں تو یہاں پہ اس کا جو right answer reference وہ ہے part b eastern کورا کارم کے اندر یہاں پہ K2 جو ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے next جو کوشن ہے dipu pass which is tri junction between india mine mar and china is on this border line کون سے border line پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ friends آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا یہ کس border line پہ ہے اس کا جو right answer reference آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے چار option میں palik straight red cliff دورن line اور mcmahon line so friends یہاں پہ اس کا right answer part d آئے گا mcmahon line river suteluge enter india through which passes جو river suteluge ہے یہ کہان سے کون سے passes کے through india کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا اس کا right answer جو ہے یہ ship kila pass right answer part a ہے ٹھیک so یہاں پہ question number 47 next question question number 47 which of the following is the highest mountain peak in marashtra marashtra کی جو highest peak ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتانی ہوگی so friends جو right answer part a kalsu by shaker جو ہے اس کی right answer رہنے والا ہے کalsu by shaker so یہاں پہ question number 48 ہا ڈیوائیڈ 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 تو یہاں پہ یہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ چینل ہے یہ یہاں پہ کون سے یہاں پہ گروپس آئیسلینڈ کے گروپس میں ڈیوییڈ کرتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا right answer یہ ہے آمن دیو این کانانور پارٹ ڈی اس کا right answer ہے تو next question is silver fiber revolution is associated to تو یہاں پہ ایسی question بار بار جی kssb کے اندر آئے ہیں پچھلے exam میں تو آگے بھی یہاں پہ ایسی question آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا right answer reference جو silver revolution ہے یہ associate ہے cotton کے ساتھ ٹھیک ہے ڈی right answer یہاں پہ ڈی رہے گا question number یہاں پہ 50 which of the following country is the largest producer of wheat in the world wheat جو ہے یہاں پہ کون produce کرتا ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جیسے بنگلہ دیش ہے مائن مار ہے انڈیا ہے اور چائنا ہے so i hope اس کا right answer آپ کو آتا ہوگا ہے اس کا right answer part d ٹھیک ہے چائنا next question shifting cultivation is also named as in the north east india north east india کے یہاں پہ shifting cultivation اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ question ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer یہ part c jume اگلا question ہے in the context of agriculture the term برہانی refer جو برہانی term ہے یہ کس کو refer کر دیا dry farming ہے rain feed farming ہے mixed farming ہے irrigated farming ہے تو یہاں پہ friends اس کا right answer رہے گا یہ ہے rain feed farming part b is ka right answer ہے ھیک ہے اگلا جو question ہے which of the following crop is in example of kharif crops تو kharif crops کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا کون سا ہے یہاں پہ kharif crops یہ ہے part d cotton ٹھیک ہے next which of the following state is largest producer of pulses in india تو pulses کا جو largest producer state ہے وہ کون سا ہے وہ ہے یہاں پہ فرنس مدیہ پردیش پارٹ سی اس کا right answer ہے سو یہاں پہ فرنس یہاں سے آگے جو جو جمہو ان کشمیر کی جو جی کے ہے اس سے یہاں پہ آپ کو 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 چنائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں کو سو نمبر 55 ہے اس پر نوٹیفکیشن آپ جمہو ان کشمیر administration what is the minimum duration of residence in the u to eligible for domicile status تو یہاں پہ 10 year 15 year 18 year and 20 year ہے پارٹ بھی 15 years ٹھیک ہے سو نیکس کوشن ہے گیٹوے لڈاک گیٹوے لڈاک جو کس کو کہا جاتا جیسے دراس کرگل لے ہے اور نن آف دیز یہاں چوتھا آپشن ہے سو فرنس اس کا جو رائٹ آنس آئے کا وہ ہے یہ جو ہے یہ دراس اس کا رائٹ آنس رہنے والا ہے سو یہاں پہ اگلا جو کوششن ہے which of the following is the only century where کشمیر سٹائگ is فاؤن تو یہاں پہ یہ جو ہے اس رائٹ آنس جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں داچ گام اس کا رائٹ آنس رہنے والا ہے پارٹ سی سو یہاں پہ کوششن نمبر 58 ہے which ruler of کشمیر controlled کنوج in پنجاب for some time after death of ہرشا تو یہاں پہ ایک کشمیر کے جو رولر تھے انہوں نے یہاں پہ کنٹرول کیا تھا کنوج in پنجاب کو اس time کے لیے تو اس رولر کا آپ یہاں پہ نام بتانا ہوگا سو فرنس اس کا جو رائٹ آنس رائٹ بی جو لیلتہ دیتے تھے انہوں نے یہاں پہ اس کو کنٹرول کیا تھا پارٹ بی اس کا رائٹ آنس سو نیکس کوشن ہے کشمیر زافران یہ کشمیر زافران ہے ٹھیک ہے یہ فرس ٹائم بلوم ہوئی ہے کون سے سٹیٹ میں ٹھیک ہے جو کشمیر سے باہر جو سٹیٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کس سٹیٹ میں اس کو فرس ٹائم یہاں پہ کلٹیویٹ کیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنس آئے یہاں پہ سیکشن بتانے ہوگی کتنے سیکشن سے تو اس کا رائٹ آنس آئے گا 103 پارٹ اس کا رائٹ آنس آئے اگلا جو کوشن ہے جو شیڈول آف جمہو کشمیری آرگنائزیشن ایک 2019 ڈیل سو دا اوث ان انفرمیشن تو شیڈول جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پرفارم بائی وومنس ان سرکیولر فورمیشن وائل سنگنگ ٹرادیشنل سانگز تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو رائٹ آنس آنس وہ ہے یہاں پہ پارٹ بی روف ڈانز جو ہے اس کو یہاں پہ سرکیولر فورمز میں سنگ کیا جاتا ہے جو ٹرادیشنل آنس آئے 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 سانتور یہاں پہ نیکس جو کوشن ہے which script is used to write the kishmiri language جیسے دیونگری ہے arabic رومن ہے گرمکی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آئے 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 نیکس جو کوشن ہے which crop is known as the golden fiber declares which lake as as an eco sensitive zones تو یہاں پہ کون سے lake کو eco sensitive zones declare کیا ہے تو یہاں پہ پرنس اس کا part جو رائٹ رہنے والا ہے وہ ہے یہاں پہ سی پارٹ ہی دل لیک سو یہاں پہ پہ اگلا جو کوشن ہے کوشن نمبر 67 ہے which is the longest driver رائیور in کشمیر کشمیر کے اندر سب سے لانگس رائیور ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو فرنس اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ ہے part b جیل رائیور سو نیکسٹ کوشن ہے which of the following shawl is not protected by جی آئی ٹیک تو یہاں پہ جی آئی ٹیک کے اندر ان میں سے کون سی جو شال سیں ان کو protect نہیں کیا جاتا سو یہاں پہ رفل شال جو ہے اس کو protect نہیں کیا جاتا رفل شال یہاں پہ دیکھو گے یہ ہے اس کا رائیور آنسر ٹیک ہے سو نیکسٹ جو کوشن ہے یہاں بھاجن سپوری تو سنتور ہے سرائی ہے تبلہ ہے سنائی ہے تو یہاں پہ جو رائیٹ آنسر ہے یہاں پہ سنتور part is کا رائیٹ آنسر سو نیکسٹ کوشن ہے کانگری کشمیر جو کانگری کا کانسپٹ ہے یہ کہان سے لیا ہے یہ ہے یہاں پہ آپ جیسے دے سکتے ہیں رشیا پورتگال اٹلی چائنہ سو یہاں پہ جو رائیٹ آنسر ریفرنس وہ ہے یہاں پہ part c ٹھیک ہے اٹلی جو ہے سو اگلا جو کوشن یہاں پہ ہے تو یہاں پہ جو 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 رائیٹ بریج جو ہے یہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے صفہ قدل زینہ قدل زیرو بریج سو اس کا جو رائیٹ آنسر ریفرنس وہ ہے یہاں پہ زینہ قدل part c اس کا رائیٹ آنسر رہنے والا ہے ٹھیک ہے سو اگلا جو کوشن ہے کوشن نمبر سیونٹی ٹو ہو بیولت راجوری فورٹ اٹ دہانیدار ولیج تو یہاں فورٹ راجوری کے اندر دہانیدار ولیج کے اندر اس کو دہانیدار فورٹ بھی کہا جاتا یہ کس نے یہاں پہ بنایا ہے اس کو بلٹ کس نے کیا ہے سو اس کا جو رائیٹ آنسر یہ ہے میہ ہاتو یہ آئے گا آنسر ڈ اس کا رائیٹ آنسر ایسے کوشن جے کے ایسے بی ریکٹلی اگزام میں پوچھ رہی ہے تو آگے بھی یہ کوشن یہاں پہ بنیں گے اگزام میں نمبر 73 ہے شاری کا ماتا ٹیمپل اس چویٹی نیر وچ فورٹ تو یہاں پہ نیچے فورٹ دیے گئے ہیں اکنور فورٹ بہو فورٹ ہاری پربر فورٹ باسول فورٹ یہاں پہ شاری پریزنٹ انسائیڈ بہو فورٹ تو بہو فورٹ کے اندر ایک ٹیمپل ہے اس کا نام آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا سو فرنڈز اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے یہاں پہ بی بی والی ماتا مہا کالی ٹیمپل سو یہاں پہ کوشن نمبر 75 ہے دورانی فورٹ دورانی فورٹ یہاں پہ کس کو کہا جاتا ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہاں پہ رہے گا آری پربت پارٹ بی اس کا رائٹ آنسر ہے اگلا جو کوشن ہے یہاں پہ گولڈن کراؤن آف کشمیر کس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا جیسے سونا مرگ گل مرگ ککر نا دل لیک تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا یہاں پہ پارٹ سی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے پتھر مسجد آر پتھر مسجد یہ کس نے بیلٹ کی ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا جیسے شاہ جہان جہانگیر نور جہان زین آبدین تو اس کا رائٹ آنسر ہے نور جہان ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے طولپ فیسٹیوال is سیلیبریٹیڈ in سری نگر in the month آف تو یہاں پہ یہ طولپ گارڈن ہے طولپ گارڈن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ سری نگر کے اندر ہے اس طولپ گارڈن جب یہاں پہ اوپن ہوتا ہے وہاں پہ ایک یہاں پہ فیسٹیوال منایا جاتا ہے جس کو طولپ فیسٹیوال کہا جاتا ہے تو وہ کون سے مہینے کے اندر یہاں پہ منایا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہو گا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ریفرن وہ ہے پارٹ سی اپریل کے اندر ٹھیک تو یہاں سے آگے انگلیش کو کوششن یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہ پہ ان میں سے آپ کو یہاں پہ کلاس نکال ہو گا ٹھیک ہے سو اس کا رائٹ آنسر آئے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیہا پلیڈ وین ایوننگ کیم تو یہاں پہ اس کا رائٹ آئے گا پارٹ سی وین ایونگ کیم نیکس جو ہے دونٹ کرس روڈ بوائی ویچ ٹک آوے بوکس تو یہاں پہ آپ کو جو سٹین 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 یہاں پہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ہے ویچ ٹک آوے سو یہاں پہ کوششن نمبر ایٹی تیری ہے اکنفلنس یہاں پہ آئے گا یہاں پہ پہ یہاں پہ آنسر ہے سی وین ٹو آر مور سو یہاں پہ کوششن نمبر ایٹی فور ہے تو یہاں آنسر گیلری بات آئی وان تو آرٹ زو فست تو یہاں پہ آپ کو آرٹ لگانا ہوگا سو اس کا آنسر آئے گا سو نیکس جو کوششن ہے ایٹی فائو آئیم آلویز لوکنگ آؤٹ فار گوڈ بکس ای اس کا آئیٹ آنسر ہے ٹھیک ہے نیکٹی سکس ای ڈارک ہارس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایڈی من فریر سے لیا گیا یہ کوششن یہاں پہ جو اس کا آئیٹ آنسر سٹنگ آن گولڈ مائن یہ بھی ایڈی من فریر سے لیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پارٹ سی ٹو آون سمتنگ پوٹنشلی ویلیوی ایٹی ایٹ ہارٹ پٹاٹو ہارٹ پٹاٹو یہ بھی ایڈی من فریر سے لیا گیا یہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو رائٹ آنسر ریفرنس وہ یہاں پہ کنٹروورشل ایشو رہے گا ٹھیک ہے پارٹ ڈی اس کا رائٹ آنسر رہے گا کوشن نمبر ایٹی نائن ہے بٹر فلائز ان ون سٹومکس تو اس کا جو رائٹ آنسر ریفرنس یہ ہے یہاں پہ یہ آئے گا یہاں پہ ایف فیلنگ یہ آپ کو بتانا ہوگا تو یہاں پہ اس کا جو آئے گا پارٹ سی اس کا رائٹ آنسر رہے گا ٹھیک ہے نیکس کوشن نمبر نائن ٹی ون سلینڈر تو یہاں پہ جو سلینڈر ہے اس کا بھی آپ سنینیم آپ کو بتانا ہوگا سو اس کا جو یہاں پہ آئے گا یہ آئے سلینڈر نیکس جو کوشن یہاں پہ سکرائپ سکرائپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آج آئے گا یہاں پہ ریجیکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ رید فالوین انسین پسیج ان چوز دا کریکٹ آنسر کوششن نائنٹی تی نائنٹی فائو یہاں پہ یہ پسیج آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنی ہوگی تو یہاں پہ اس کے بعد آپ کو یہ تین کوششن اس میں سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں how many fish are was there in sea تو یہاں پہ آئے گا یہاں پہ سی پارٹ اس کا آئے گا ٹھیک ہے who was unhappy تو اس کا کوششن لیے ہیں راشمی says my start up is doing very well تو یہاں پہ آپ یہ narration سے کوششن ہے direct سے indirect آپ کو یہاں پہ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو یہاں پہ رائٹ آنسر ہے وہ ہے پارٹ ڈی راشمی says that her start up is doing very well یہ بھی یہاں پہ نوریشن سے لیے گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رانی said to me a monkey bit me in box ٹھیک ہے تو اس کا جو یہاں پہ رائٹ آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ آنسر ہے پارٹ سی رہنے والا ہے راہل سید آئی کین سپیک فرنچ تو یہاں پہ نیکس کوششن نمبر 99 what a rare floor she sat تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار آپ چار آپ میں سے اس کا رائٹ آنسر آئی ہے یہاں پہ پارٹ بی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے یہاں پہ آئیس کریم ڈیٹ بیک نیرلی ہاف سنچری تو آئے گا اس کا رائٹ آنسر وہ ہے 2 یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا جو کوششن ہے 101 somebody feeds the stray dogs daily اس کا رائٹ آنسر آئے گا یہاں پہ پارٹ c جو ہے کوششن 102 my mothers give me an interesting books یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے یہاں سے لے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آگے آپ کو ملیں گے جو ریزنگ کی کوششن ہیں وہ یہاں سے آگے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ocean is related to water in the same way desert is related to desert یہاں پہ جو relate کرے گا یہ کس سے کرے گا یہ ہے یہاں پہ سینڈ سے ٹھیک ہے نیکس جو کوششن ہے select the votes in which the two votes are related in the same way as are two votes in given votes جیسے ہے یہاں پہ آرمی جنرل تو نیچے آپشن ہے جیسے اس کا جو رائٹ آئے گا کمپنی اور ڈریکٹر دی پارٹ ہے اس کا رائٹ آنسر نیکس ہے 105 انٹردوشن یہاں پہ نیکس جو ہے 105 انٹردوشن رکمانی رکمانی ویجے سیڈ شی اس دی موڈر آف آف آنلی برادر آف مای وائف ویجے ویجے یہاں پہ پہ آپ کو یہ بلڈ ریلیشن یہ کوششن پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر رائٹ آنسر نیکس جو رجو پوچھا آنسر ایسیسٹر a father is the only son of my mother in law how is نینا related to رجو تو یہ یہاں پہ ایسیسیس آنسر نیکس بی is the father of k بی has only two chel K is the brother of R R is the daughter of P A is the grand daughter of P S is the father of A How is S related to K تو یہ relation آپ کو یہاں پہ نکالنا ہے اگر آپ relation نکال ہوگے تو یہ relation نکل کے آئے گا یہاں پہ sister in law part B so next ہے if TEMPLE is coded as ELPME A T then how will C H U R C H be coded as تو یہاں پہ آپ کو چرچ کا یہاں پہ code نکالنا ہوگا ٹھیک ہے so اگر یہاں پہ یہ code نکال ہوگی یہ نکل کے آئے گا part B ٹھیک ہے so next ہے 109 if M A D is coded as 1 2 2 3 6 and BAD is coded as 1 2 3 then how will D E C K be coded as تو یہاں پہ یہ easily آپ نکال سکتے ہو آپ کو یہاں پہ اس کا concept اگر آتا ہے تو یہ آپ کو بہت easy question رہنے والا ہے next question 111 in a cold language T A N K is written as 7, 26, 13 and 16 how will C A R G O B written is in the that language so یہاں پہ تو یہاں پہ اس کا جو right answer ہے یہ part B ہے ٹھیک ہے question ہے 112 if H E A D is coded as 3 3 7 and bank is coded as 5 7 then how will kite be coded as تو kite code یہاں پہ آپ کو نکالنا ہوگا یہ جو ہے اس کا right answer یہ part B 91 نکل کے آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ question number 13 ہے Arjun walks 40 meter towards the south from his home and then he turn left and walk 55 meters then he take another left turns and walk 15 meters then he turn left again and walk 55 meters how far is he from his home now so یہاں پہ یہ اگر نکال ہوگی یہ 35 آئے گا اگلا question ہے if south east become north north east become west and so on what will south west become یہاں پہ یہاں پہ east ٹھیک ہے اگلا question 15 direction یہاں پہ آپ کو دی ہے 3 of the following force number pairs are alike in certain way and 1 is different find the odd one out تو یہاں پہ odd ones آپ یہاں پہ نکال ہوگا تو اس کا right answer a آئے گا ٹھیک ہے odd one next question 16 ہے ہے of the following four number pairs are alike in a certain way and one is different find the odd one out تو اس میں سے بھی یہاں پہ آپ کو odd ones نکال ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ odd one جو نکل کے آئے گا یہ آئے گا یہاں پہ b morning or night next question 17 select the combination of letters that when squentially placed in gaps of given letter series will completed the series تو یہاں پہ یہ سیریز سے لئے گیا یہ question تو اس کا اگر آپ نکال ہوگے یہاں پہ آئے گا a part b d a b and c تو یہاں پہ یہ آپ کو arrange کرنا ہوگا تو اس میں arrangement یہ arrange سی question ہے آپ اس کو arrange کر یہ اچھے سی تو اس کا right answer آئے گا یہ یہاں پہ a part رہنے والا ہے سب سے پہلے author آئے گا پھر آئے گا یہاں پہ write کرے گا اس کو پھر یہاں پہ دیکھو گے number 19 ہے which number will replace the question marks in the following series 1434 77 13 13 تو یہاں پہ friends اس کا write answer آئے گا یہاں پہ 21 ٹھیک ہے next question ہے آج last question ہے what day of the week was 31 january 2007 تو یہاں پہ friends اگر آپ یہاں پہ اس کو نکال ہوگئے تو اس کا write answer اس ویڈیو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں یہاں پہ friends آپ کو ہر طرح کے موگ ٹیسٹ ملیں گے جے کے اس بی کے ریلیٹڈ یہاں پہ یہ سیریز جو چار رہی ہے پٹواری کی اس کے بہت سے موگ ٹیسٹ آنے والے ہیں اور جو یہاں پہ آپ دیکھو کہ جو نیکسٹ موگ ٹیسٹ آئے گا دو تین دن کے اندر وہ ٹیسٹ بھی آپ یہاں پہ مل جائے گا تو یہاں پہ آپ ٹیلی گرام پہ جوٹ جائیں وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ انفرمیشن اس کے ریلیٹڈ ملتی رہے گی so friends thank